امید اور یقین کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باخبر برانے کے لیے ہم حاضر ہیں ہمارا ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف کرتے ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہکار پاکستان کے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے ساتھ پابستہ ہیں موبشیر زیدی صاحب بہت شکریہ موبشیر صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ادانوں کے اندر کیا کھلبلی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس سب پہ ان کی گہری نظر ہے نامور تجزیہکار سویل اقبال بٹی صاحب بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کبھی آپ سے بھی گفتگو کریں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کل کا دن بڑا امپورٹنٹ رہا اور ہم تذکرہ کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی اصلاحات ہونے والی ہیں پارلیمنٹ کے اندر تبدیلیاں لائی جانے والی ہیں اور کل ہم نے دیکھا کہ بلاخر انتخابی اصلاحات ہو گئی انتخابی اصلاحات کو لے کر اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب دھاندنی کرونا رویا گیا تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم الیکٹرونل ریفارمز کریں گے لیکن اب کی بار جو انتخابی اصلاحات ہوئیں یہ بڑی حیران کن ہیں یہ ایک پرسن سپیسیفک لاس بنایا گیا ہے یہ تاثر پایا جاتا ہے سیاسی صحابتی حوامی حلقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سوال جو جنم لیتا ہے کہ اگر ایسی اصلاحات ہوں گی قانون میں ایسی طرح میم ہوگی تو ہم سبل سپرمیسی کے جو بات کرتے ہیں اس کو کہاں تک حقیقی شکل دی جا سکتی ہے زیادی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ بتائیے گا یہ جو کل اصلاحات ہوئی ہیں بل منظور ہوا ہے اس سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ پرسن سپیسیفک لاس پارلیمنٹ کو ان مقاصد کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے مجھے ایک سیاسی جماعت بتا دے ہماری جو پرسن سپیسیفک نہ ہو تو ہماری تمام جب سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ ہی جس طرح ایکٹ کرتے ہیں پارٹی میں چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو این پی لے لیں پی کے ایم ای پی لے لیں ایون ایم کیو ایم لے لیں تو یہاں پر بدقسمتی یہی رہی ہے کہ فرد واحد کا رول چلتا ہے لیکن اس کیس میں میں جو انتخابی اصلاحات بل جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ نواز شریف جو آج منتخب بھی ہونے جا رہے ہیں دوبارہ سے پارٹی کے صدر جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کلاوز جو تھا وہ سینٹ نے اور بعد میں نیشنل اسیمبلی نے اس کو اڑا دیا تو میرے خیال میں یہ سیاست بھی ہے یہ جو ہے ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں خاص اوپن نون لیگ کس طریقے سے انہوں نے مائنورٹی ہوتے ہوئے سینٹ سے وہ بل پاس کرا لیا تو میرے خیال میں ان کی کامیابی ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت کم کسی کے پاس کہانی تو مبشی صاحب سینٹ بھی ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ساری سیاسی جماعتوں نے بشمول اوپوزیشن ڈیل کی ہے میرے خیال میں ڈیل نہیں بھی اگر کی تو بہرحال ان کی ناہلی ضرور ہے کہ وہ اس کو روک نہیں پائے اور چھبیس سیٹوں والی جماعت جو ہے اگر ایک سو پانچ کے پالے ہاؤس میں سے اگر میجوریٹی بل پاس کرا دیتی ہے میرے خیال میں اس کی بڑی کامیابی ہے اور یہی سے سیاست کا رخ بدلہ ہے کیونکہ جب نواز شریف صاحب ناہل ہوئے ہیں تو اس کے بعد خیال یہی تھا کہ ان کی سیاست میں واپسی جو ہے پارلیمانی سیاست تو ابھی دور کی بات ہے سیاست میں واپسی بھی بہت مشکل ہوگی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بل جس کے اندر یہ پروائزو جو ہے تین سال سے تھا کسی اپوزیشن جماعت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس بل کو پڑھ لے اور یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر لے جب وہ پیش کی گئی حکومت تو ظاہر ہے چاہے گی کیونکہ ان کا تو حکمران جماعت کا تو ایک مسئلہ ہے انہوں نے اس کو پوش کیا لیکن اب یہ اپوزیشن جماعتوں کے اوپر تھا کہ وہ اس کو روکتے بدقسمتی سے وہ نہیں روک پائے تو اب آپ اسے ان کی کمپلیسٹی کہلیں یا یہ کہلیں کہ ان کی نا اہلی ہے بقول ایمکو ایم کے اتیقور رحمان صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ 99 فیصد جو اراکین پارلیمنٹ ہے انہوں نے یہ بل جو ہے پڑھا ہی نہیں کسی نے اور کیونکہ پی ٹی آئی لگی رہی کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسری ڈیمانڈ نہیں تھی نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ اندر کیا ہے تو یہاں پر آ کر کے میرے خیال میں جو پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کی اپنی کمپیٹنس ہے وہ بھی question ہوتی ہے بٹی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو بہت سے ہلکے اس قانون کو آئین کی روح کے منافی قرار دے رہے ہیں دوسرا مسلمی قنون کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے آج بڑا دن ہے اس وقت پی ایم ایل این کے کینپ میں کیا صورتحال ہے کتنے بجے تک پھر سے صدر کی کرسی پہ براجمان ہو جائیں گے نواز شریف صاحب دیکھیں آپ سے کچھ گھنٹوں کے بعد کنونشن سینٹر میں جب ان کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا تو اس کے بعد یقینی طور کے اوپر جو قانونی جو رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں نواز شریف صاحب پارٹی کے دوبارہ صدر بن جائیں گے لیکن میں اس سے پیچھے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو مسلمی قنون کے لوگ جو خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ سیاسی محاذ کے اوپر ان کی ایک بڑی کامیابی ہے جس نے انزیادی صاحب نے بھی کہا کہ 26 جن کی ارکان تھے سینٹ کے اندر انہوں نے 104 یا 105 کی ہاؤس کے اندر سے انہوں نے اس ترمیم کو منظور کروالی ہے سیاسی محاذ کے اوپر ان کی ایک اگرچہ بڑی کامیابی ہے لیکن میرا پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ کیا ہماری سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اور خصوصاً اس وقت دنیا بھر کے تمام محاذر موشیوں کے اندر ہم جب اصلاحات کی بات کرتے ہیں جب ہم بہتری کے سلسلہ کے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو مجودہ خامیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو انتخاب اصلاحات کے اندر جو اہلیت کا معاملہ تھا اس کو اگر مزید ہم بہتر بناتے مزید بہتر بنانے کی بجائے ہم نے ایسی ایک روایت قائم کر دی ہے مسلم لگ نون نے کہ کوئی بھی ناہل شخص ہو اور اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا تھا بھلے یہ پرویزو اگر دو سات سے موجود تھی اخلاقیات کا یہ تقاضی تھا اور مسلم لگ نون کے پاس بہت سار اپشنز موجود تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اٹھائیس جولائے کو جب نواز شیف صاحب کی پرائم نسٹر تھے پی ایم ہاؤس سے ایک پیج کا اردو کی تحریر میں ایک علامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں نواز شیف صاحب کی یہ بیان منظور کیا تھا ان کی مرضی سے بھی یہ بیان جاری ہوا تھا کہ پرائم نسٹر نواز شیف صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اٹھائیس جولائے کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے وزارت عزمہ کا کلامدان چھوڑ دیا ہے جب آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ دل سے تسلیم کر لیا ہے تحریری طور کے اوپر آپ نے بیان جاری کیا تو پھر عملی طور کے اوپر بھی آپ کی پولٹکس میں آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر آپ کے آنے والی اتدار کی جو ایفرٹ سی اس کے اندر اس کی ریفلیکشن ملنی چاہیے تھی یا تو آپ ایک بالکل سڑکوں پہ آئیں کہیں جی ہم انیس سو ستانے والی پوزیشن آپ کی ریٹ کریں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانتے آپ نے مان لیا اس ماننے کے بعد پھر یہ جو اپنے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ نہیں جو آپ نے ہمیں ناہل قرار دیا ہم نہ صرف جو پارٹی کا صدر بننے کی قانون میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کی ناہلی کا معاملہ ایک طرف ان کا فیصلہ ایک طرف ہم دوبارہ واپس آسکتے ہیں پارٹی صدر کے اوپر بہت اچھا کیا آپ نے اس کے ساتھ اس انتخابی صلاحات کے نام کے اوپر ایک اور ترمیم بھی اس کے اندر شامل ہے کہ کوئی بھی رکن قوم اسمبلی اس کے اوپر کرپشن کا کوئی معاملہ ہو کسی بھی معاملے کے اندر اگر اس کو سزا ہو جاتی کسی بھی عدالت سے تو وہ پانچ سال کے لیے صرف ناہل تصور کیا جائے گا انتخابات لڑنے کے حوالے سے اب دوسری بات یہ کہ نوازشیف کا ایک معاملہ سپریم کورٹ سے فیصلہ چکا دوسرا جو سب سے بڑا کیس ہے کرپشن کا کیس ہے جو مین کیس ہے وہ اعتصاب عدالت کے اندر زیر سماعت ہے وہاں پر فرد جرم آئید ہونے کے قریب ہے نو اکتوبر کو اس بات کا انکانہ ہے جب فرد جرم آئید ہوگی اس وقت مسلم لگ نون کی جو پارٹی صدر ہوں گے جن کے اوپر کرپشن کا کیس چل ہوگا نوازشیف صاحب کے اوپر فرد جرم آئید ہو چکی ہوگی اور وہ خلاقی لحاظ سے ملک بھر کے اندر بھی دنیا کے سامنے بھی جب وہ پلٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہوں گے تو وہ وزیر آزم وہ ایک پارٹی صدر ہوں گے جن کے اوپر کرپشن کا بہت بڑے کیس کا بڑے سامنے سے گفتگو کرتے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے معروف قانوندان بیریسٹر علی زفر صاحب نے بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ کے وقت کا سر آپ سے جاننا چاہوں گا کل جو انتخابی اصلاحات قبل منظور ہوا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کیا پاکستان کی آئین کی روح کے منافی ہے اور یہ کتنا مضبوط قانون ہے دیکھیں جی جو پارلومنٹ ہے ہمارا اس کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے لیکن اس کو قانون سازی جب کرتا ہے تو کوئی اصحال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کی آئین کے خلاف نام کرتا ہے دیکھیں آئین کے خلاف ہوگا تو پھر اس کو سیم کوٹ یا ہائی کوٹ تک اس کو ایک ایگل دکھئر کر سکتے ہیں اس کو غیر قانونی غیر آئینی کہیں سکتے ہیں یہ جو قانون ہے جو اس کا فکر کر رہے ہیں جو سینٹ ہو جائے گا پریزیڈن کا کانون بن جائے گا یہ کانون میرے مطابق اس کے جو پسپن رہا اس کے بالکل منافی ہے آئین کے خلاف ایگل میں اس کو سکتا ہے آئین میں بہت ساری کسی ایتی ہیں بیرشتر صاحب آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ کی آواز صحیح ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کچھ دیر میں مباشر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اداروں کے ٹکراؤ کو لے کر ایک بات کی جا رہی ہے اور مسلمی نون کی ریت قرار دیا جا رہا ہے اس کو بظاہر تو قانون پاس ہو گیا پارلیمنٹ کا حق بھی ہے ایم این ایس کا لیجسلیٹرز کا سینٹرز کا یہ حق بھی ہے ان کو عوام نے یہ حق بیا بھی ہے لیکن ایسے مواقعوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب تھا اب انڈیریکٹلی تو ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی یہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی فردر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹکراؤ کس طرح پروسیڈ کرے دیکھیں میرے خیال میں تو یہ آنکھ مچولی چلے گی الیکشنز تک اور کل جو ہوا کل اچانک رینجرز جو آگئے اس کے اوپر بھی تو تناظہ کریئیٹ ہوا کہ کس نے بلایا ان کو بھی کھیل پر یقین رکھتی ہے تو یہ کھیل چل رہا ہے اس وقت بسیکلی ہو بلنکس فرسٹ والی صورتحال ہے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے ایک پوزیشن لی ہے اب آپ اس سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیویلین سپریمیسی کا مسئلہ ہے بہرحال وہ آپ کی سب سے بڑی اس وقت ملکی جماعت ہے نیشنل سیملی میں آپ بھٹی صاحب نے بھی اخلاقیات کی بات کی بنگلہ دیش میں دونوں جو خالدہ زیا اور حسینہ واجد وہ جیل میں بھی رہتی ہیں وہ ناہل بھی ہوتی ہیں پھر وہ آ جاتی ہیں انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے بدقسمتی اس خطے کی پولیٹکس کی یہ ہی ہے ڈائنیسٹک پولیٹکس بھی ہے کانگریس اب ظاہر کانگریس کے ساتھ جو ہوا بی جے پی اوپر آگئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن سمہاو یہ کلچر بنا ہوا ہے انڈیا میں بہت سے ایسے اراکین ہیں چلے گا احتساب کا اگر اس سے کانوکشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ آٹومیٹکلی نواز شریف صاحب کی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی اگر وہاں ان کی کانوکشن ہو جاتی ہے اور یہی ان کی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے یہ تو لاؤ اپنے پاس کرا لیا اور کورٹس نارملی کورٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ڈیسائیڈ کیے ہوئے لاؤ کو اس طرح سٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی انٹیو انلیس اگر اس میں میلہ پائیڈے انٹینٹ میں ذرا اسی نکتے پہ بیریسٹر صاحب سے بیریسٹر صاحب سے مارا رابطہ بہال ہوا ہے بیریسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو اس قانون کی روح روح سے متعلق بتائیے گا کیا یہ واقعی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا مضبوط قانون تصور کیا جائے گا میرے متعلق ایک تقاضی بات تو یہ ہے کہ جو قانون جو اندر آپ ایک پارٹی لیڈر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بے شک آئین کے پہت اور قانون کے پہت نہ ہیل ہو یہ جب خودیت کے خلاف ہے جب خودیت کے خلاف ہے یہ قانون اور پارلیمنٹ کا کام ہے جب خودیت کو مضبوط کرنا وہ اگر ایسا کام بنائے جو کہ جب خودیت کو پندور کرتا ہے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے لیکن بارحال جو پارلیمنٹ کا پھر یہی ہے کہ جو بڑا مجورتی میں ہو وہ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون آئین کے خلاف ہو یا جو سپریٹ ہے اس کے خلاف ہو تو پھر جو سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے وہ اس قانون کو غیر قانونی غیر آئینی سکر سکتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قانون ضرور چیلنگ ہوگا اور یہ قانون جب چیلنگ ہوگا اور اگر اس میں ٹیم پورٹ یا ہائی پورٹ یہ ثابت کرنے میں جو اس پہ آ جائے اس پہ یہ مان لے بات کہ یہ آئین کے خلاف ہے جو مجھے خلاف ہے اور یہ آئین کی جو سکتے ہیں چھک ان کو مضبوط بلاک بناتی ہیں ان کے خلاف ہے تو پھر ٹیم پورٹ اس قانون کو الیگل دیکلیر کر سکتے ہیں بہرشتر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس لئے قانون بہرشتر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ قانون وجہ بن سکتا ہے مستقبل میں اداروں کے چکراؤ کی اداروں کی تکراؤں سے نہیں بہرشتر جنہیں آپ نے جن سکتے ہیں تانون کا جو انسپیکٹ ہوتا ہے بلکل پارٹی پر ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک پارٹی کا سربرا کچھ ناہل ہو لیکن وہ سارا منسسسکو پارٹی کا بنائے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون لوگ پارلمنٹ میں جائیں گے یہ تو ایک طرح سے بالکل ہی جو مجھے خلاف سے الاوہ آپ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بے سک ناہل کرا دیکھے رہے ہیں ایک چکس کو لیکن ہم تحمیت خاضی کر کو واپس لے آئیں گے پارٹی دل سکھتے یہ جو قانون ہے کہ پارلمنٹ کو ریپیک سکتا پارلمنٹ کی جو میمبر ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ اور ساکت ازار طریقے سے تحمی کرنے پہ یہ بالکل اس کا ریپیکشن ہے بہت شکریہ باریسٹر علی زفر صاحب آپ کے وقت 92 نیوز کو وقت دیا موباشر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا پرسن سپیسیفک لاؤ ون من آتھوریٹی لیکن جمہوریت میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے that is the public اس سارے معاملے میں آپ نے آنکھ بچولی جاری ہے کھیل جاری ہے اس میں پبلک کہا دیکھیں پبلک تو دونوں سائٹ کلیم کر سکتی ہیں کہ پبلک نہیں ہے نواز شریف کے اگینس کو مزاہرہ نہیں ہوا نواز شریف نے خود یہاں سے لے کر مارچ کیا پنجاب میں انہوں نے ایک شوئنگ کر دیکھیں پبلک میرے خیال میں ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہے اور وہ شاید دیکھ رہی ہے کھیل تماشا جس طرح ہم آپ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں جس طرح بھی یہ کر لیتے تو میرے خیال میں لوگوں کا اس وقت جو انٹرسٹ ہے وہ یہ نہیں ہے جو کہ یہ ایک ایسا لاو پاس ہو رہا ہے کہ نواز شریف جو آرہے ہیں میں کراچی میں ہوتا ہوں زیادہ وہاں پر لوگوں نے لوگوں کا عمومی خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ بہتر کام کیا ہے اپنے جو بھی پیش رو ہیں جو ان سے پہلے آئے تھے ان کی نزبت وہ ایک الگ بات ہے نہ اہلی ہو گئی نہ اہلی سٹان لیکن کیا ان کو سیاست سے پوری طریقے سے نکال دینا جو ہے وہ پوسیبل ہے ہماری سیاست میں یہ ہو نہیں سکتا وہ کوئی نہ جگہ اور لے لیتے ہم نے آصف علی زرداری کی مثال دیکھی پشتری حکومت میں کیا ہوتا تھا پوری سندھ کی کابینہ اٹھ کے دبائی جاتی تھی وہاں کابینہ کا اجلاس ہوتا تھا ٹھیک ہے اور وہ ایڈ گورنمنٹ ایکس پینس ہوتا تھا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی لندن چلے جائیں اور یہ پوری یہاں سے کابینہ اٹھ کر چلی جائے تو ایکس برڈن حکومت پہ پڑ جائے مطلب ان شوٹ یہ نہیں بدلنے والے برڈن عوام پہ زیادہ بڑے بلکل بلکل کیونکہ بدقسمت ہی ہماری عوام ان کی سے ہی نہیں ان کی سے کہاں لیکن ایکوالی ان اپٹ ہیں دونوں کو عوام کا خیال نہیں ہے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے بھرنے کا یا اپنے اپنے سروائیول کا مسئلہ زیادہ ہے لوگوں کو سب نے کہاں کہ آپ سائیڈ پہ ہونا پہلے آپس میں مکلیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو لوگوں رہا ہوا اور کل اس معاملے کو دیکھ کر جو ایسان اقبال صاحب نے بڑے آگ بگولہ بھی ہوئے جذباتی بیانات بھی انہوں نے دیئے لیکن ابھی تک یہ گتھی نہیں سلجی ہے سب لائل میں رینجرز کو بلائیا کس نے اس سے متعلق جو متزاد اطلاعات ہیں ان سے ہٹکے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ اصل کہانی کیا ہے فیصل اصل کہانی اتنی پچیدہ نہیں ہے لیکن اس کو حکومتی وزراء نے اپنے بیانات اور اپنے کچھ اقدامات اس کو بہت زیادہ پچیدہ بنا دی ہے فیصل چودری صاحب وزیر مملکت کل انہوں نے انانوسمنٹ کی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی تحقیقات مکمل کریں گے رپورٹ منظر آم پر لائیں گے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک نہ تو رپورٹ مکمل ہو سکی ہے اور اس کے بعد گدشتہ روز میری اطلاع آئی ہے کہ جب مسلم جنون کی مرکزی منزل سامہ کے جلاو صورت وہاں پر احسن اکبال سب کو بھی کہا گئے تھنڈے ہوئے جس طرح سے آپ نے جا کے ریکٹ کی ہے اس طرح سے ریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اس وقت مسلم حکومت اور باقی دارے سیم پیٹ پر نہیں کہیں مختلف اختلافات موجود ہیں جب ایسی سٹویشن پیدا ہوتی ہے تو بطور وزیر داخلہ جب آپ پتہ چل گیا تھا کہ رینجرز وہاں پر پہنچ چکی آپ منسٹری میں یہ گھر پر موجود تھے اب وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے پوری رینجرز کے اندر بھی ایک حرار کی موجود ہے بہت سے رینجرز میں موجود تھے وہاں پر گئے سٹوئیشن وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئی جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی جو گزشتہ سماعت تھی اس کے اوپر ہم نے دیکھا جو اتصاب عدالت کا اندر جتنے لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے موزز جج صاحب کی جانب سے بھی یہ افضورویشن سامنے آئی کہ آئندہ سماعت کے اوپر وزراء یا باقی لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں انہوں روکا جائے اس کے بعد اسلامباد سے خط جاری ہوا بڑی ساب اس سے متعلق میں آپ سے جانوں گا ایک بریک کا کہا رہا رہا تو وزیر خدانہ عساق ڈار صاحب کی کیس کا بھی تذکرہ کریں گے جن کی کل پھر پیشی ہے تساب عدالت پہ دوسری جاری اسلامباد ہائی کوٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں ہمارے ساتھ پھئی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے مسلمی قنون کے صدر کے لیے نواز شریف کے کاغذات نام زدگی جمع کروا دیے گئے ہیں یہ وہ رسمی کاروائی ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے اور بظاہر ظاہر الیکشن کمیشن میں بھی یہ جواب جمع کرانا ہوتا ہے قانونی تقاضی پورے کرنے ہوتے ہیں کہ پارٹی کے صدر کا انتخاب کیسے ہوا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اور بعد میں کاروائی پوری کی جاتی ہے بٹی صاحب اس سے پہلے ہم کچھ سیاست کے اندر اخلاقیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور موجودہ جو معاملہ ہے احسان اقبال والا اس کیا ہے باش چکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کس اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو قانون منظور ہوا ہے اس کو لے کر آپ نے چیلنج بھی کرنا تھا اس کو کب تک اور مسلمی قانون کی اب حکمت عملی کیا ہے انتخاب اصلاحات کے مل کو لے کر جو کل لائے جائے اس کلاز دو سو تین کی شمولیت سے پورے اس بل پر اس کو متنازہ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور آج جیسے یہ قانون کا مسوطہ ہمے ملے گا تو اس کو ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اراد رکھ جو پیٹیشن آپ نے دائر کی ہے اس قانون کو چیلنج کرنے کے لیے اس میں کیا موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ آئین سے متصادب ہے اور یہ آئین کی روح کے خلاف ہے یہ پرسن سپیسفک ہے اور بدلیتی پر پانونی ہلکے ہیں ان کو لے کر کیا پبلک ڈیمانسٹریشن بھی ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارلمنٹ میں احتجاج کیا ہے ہم اپنے پارلمنٹ پر موقف ہم نے کل پیش کیا ہم نے برزور احتجاج کیا کاش پیپلز پارٹی والے بھی اسی چھد امت سے احتجاج کرتے جیسے اگر اپوزشن کر رہی تھی زیادہ لکھار آتا ہم نے عدالت پر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم عوام کی کچھہری میں بھی جائیں گے کہ کس طرح ایک نا اہل شخص کو قوم پر مسلط کرنے کی قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے اپنی پارٹی کے آئین کو تبدیل کیا جا کیا پوری مسلم لگ نواز میں کوئی احسی شخصیت نہیں ہے جو صدارت کی اہل ہو کیا شباز شریف صاحب جن کا اعلان کی آدم ان نے کیا کمی تجربہ نہیں ہے کیا ان پر اعتباد نہیں ہے بسلا کیا ہے یہ تو کچھ اندرون کے معاملات بھی ہیں مسلم میں کتنی سچاہی ہے قریشی صاحب اس میں کوئی سچاہی نہیں ہے میرے بھائی ان دو لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے تھا ان سے غفلت ہوئی ہے ہم نے ان کو شوک آز موفیس دیا ہے پر فرق کیجئے وہ مرضور ہوتے بھی اور وہاں سے اکثریت سے ہم اس کو پاس کروا لیتے جوائن سیشن بلایا جاتا اور جوائن سیشن میں پھر وہ اپنی مرضی ہم پر مسلط کرنے کی نمبر رکھتے تھے تو عملا فرق نہیں پڑا لیکن ایک امیج متاثر ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے اندر جو ناچاقی ہے جو تقسیم ہے اس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے اور اپوزیشن کی ایک نا اہلی سامنے آ رہی ہے دیکھیں اپوزیشن خوشبو آئے تو پھر ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ ایک اندرسٹیننگ ہوئی قائد ایوان میں اور قائد ایزبختلات میں اور ایک ایسی شخصیت کو چیرمن نیب لگا دیا جیا جس نے پورے اعتصاب کے عمل کو تھپ کر کر دیا اب بھی سنا جا رہا ہے در پردہ بانسی ہو رہی ہے ملاقاسی ہو چکی ہے اور نام پر ایک پاک ہو چکا ہے اور خود قائد ایزبختلات کیے چکے ہیں کہ اپوزیشن کی دو بڑی چباتیں یعنی پاکستان تحریکی انصاف اور نکویم پاکستان سے کوئی مشاورت نہیں کوریشی صاحب چیرمن نیب کے معاملے پر کیا پی ٹی آئی سے رابطہ کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے چک دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اس وقت چکل پیشی ہے عساق ڈار صاحب کی دوسرا کل فرد جرم بھی نہیں آئد ہو سکی ہے نواز شریف صاحب پہ آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کو لے کر جس طریقے سے عدالتی کارروائی چل رہی ہے عدالت کا جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر یہ سارا ٹرائن مکمل ہو جائے گا سپریم پورٹ کے واضح احکامات ہیں جن کی پاسداری آہ اکاؤنٹیبلی کوٹ کا فرض ہے لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت ہر حربہ استبال کر رہی ہے اس عمل میں رکاوٹ بننے کا ہر پہلی سے تباہوں سے قانون سازی سے ہیلے بہانوں سے یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ احساس آپ کا عمل اپنے منطقی انجام کو پہنچے ٹھیک بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وقت کا آپ 92 نیوز سے گفتگو کر رہے تھے بٹی صاحب عصاق ڈار صاحب کا معاملہ کل پیشی ہے دوسری جانب وہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں اگر کوئی پیرلل فیصلہ آ جاتا ہے یا حکم امتناہ آ جاتا ہے تو پھر اعتصاب عدالت میں جو معاملہ ہے وہ کس نے کر جائے گا فیصل اس سے جو عصاق ڈار صاحب کیس ہے اور جس پیڈ سے وہ کیس آگے بڑھ رہا تھا اور کل سے وہاں پر جو گواہوں کی بیانات کا ریکارڈ کرنے کا سسلہ ہے وہ شروع ہونے وہ اس سے بری طرح سے متاثر ہوگا اگر اسلام بدھائی کورٹ کی جانب سے سپیشلی جو حکم امتناہ کی پلی ہے وہ ایکسپٹ کی جاتی ہے عصاق ڈار صاحب کا حق ہے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں جو فرد جرم ان کے اوپر آئید کی گئی وہ اس کے لیے کم سے کم جب ان کے حوالے کیا گیا ریفرنس اس کے درمیان اور فرد جرم آئید ہونے کے درمیان میں سات روز کا فرق ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں قانونی تقاضہ ہے وہ پورا نہیں کیا گیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب اسلام بدھائی کورٹ میں آج یہ کیس اس کیس کی اوپر سمات ہونی ہے کیا کورٹ واقعی جو سپریم کورٹ پاکستان کا حکم تھا وہ اس کیس کی ٹرائل کی ٹائم لائن سے متعلق اور اعتصاب عدالت نے اگر سات دن کا ٹائم نہیں دیا تو انہوں نے کس پریکٹس کو کن چیزوں کو مدے نظر رکھے تو ہائی کورٹ وہاں پر اس چیز کو دیکھے گی اگر اس آق دار سب کو یہاں سے ریلیف ملتا ہے یہ حکمی امتناعت ہے تو ان کا کیس کچھ توالت اختیار کر سکتا ہے چونکہ اس کے بعد ان کی اس درخواست اعتصاب کے اوپر کہ اوور آل جو ان کے اوپر یہ فرد جلم آئیت کی گئی ہے چار شیٹ کیا گیا اس کو کل ادم قرار دیا جائے لیکن اس کے ساتھ جو ہم پہلے جو پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے گزشتے روز جو وہاں پر جو سارا ایک صورتحاد سامنے رینجرز کی ڈپلائیمنٹ کے حوالے سے میرا میرا انٹینشن یہ تھی کہ جو حکمران جماعت ہیں مسلم ملک نون ہے وزارت داقلہ ہے پرائم نسٹر ہاؤس ہے جب یہ جس کیس کی سماعت کا آغاز ہو رہا تھا جو اعتصاب عدالت ہے وہ ایک انتہائی چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں میکسیمم 35 سے 40 سے زیادہ افراد نہیں سما سکتے اور مسلم ملک نون کے لوگ اور اس کے بعد وکلا اور میڈیا کے لوگوں نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے سب کو مشکلات کا سامنا تھا آپ عدالتوں میں پیش ہو گئے اور آپ نے اتنی بڑے تعداد کے اندر آپ کے وزراء نے آپ کے پارٹی ورکرز نے آپ کے جماعت کوتداروں نے اگر ہر مرتبہ ہر سماعت پر پیش ہونا بھی تھا تو آپ ایک آسان طریقے کار تھا کہ آپ اس عدالت کو کسی بڑے کسی امارت کے اندر منتقل کر دیتے سپیشلی جب نواز شیف صاحب کی اپ کیس ڈی ٹو ڈی آلموسٹ ملکی میڈیا کو اور باقی سب لوگ کو ایک پاسیس کی بڑے با عزت طریقے کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے گوریج کی سہولت حاصل تھی سپریم کورٹ میں ہیرنگ رہی مسلم ملک نون کے لوگ جتنے آئے انہیں پاسیس جاری ہوتے رہے وہاں پر پیش ہوتے رہے تو وہاں پر ایک انتظامی مسئلہ ضرور تھا لیکن گزشتہ روز اگر ایسان اکبال صاحب اور حکومتی وزراء ایسان ادالت نے جو گزشتہ سماعت کے اوپر جو ابزورویشن دی تھی کہ وقلہ نہ آئے نہ آتے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا دوسرا ایسان ادالت نے گزشتہ روز اپنے فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو سیکیورٹی کا محول فراہم کیا جیا وہ قبل ستائش ہے آپ سے میں گفتگو کروں گا جلی صاحب آپ سے بھی بات کروں گا کافی دیر سے آپ آن ہولڈ ہیں اس وقت پاکستان بیپلز پارٹی کی سینئر آنما شایری رحمان صاحبہ ہمارے ستائن پر موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں شایری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اب سے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی شاہ محمد قریشی صاحب سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور بالخصوص پاکستان بیپلز پارٹی ہے انہوں نے جو مکمکہ کی سیاست رچا رکھی ہے اس کی وجہ سے انتخابی اصلاحات کا بل منظور ہوا ہے اس کے ردی عمل میں آپ کیا کہیں گے جی مجھے بڑا خود ہے کہ یہ سامسوں جیسے منزل سے لی کر وہ موتدل بات اس طرح کا یہ بڑے بھاری ارطا جہاں اس سینٹ میں جہاں ان کے اپنے میں نے ان کے اپنے جو مجھے جائے 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 اور اب ایک جسی جائے جائے وقت اور ہم دنوں سے وہ دکھو دکھ درہتے ہیں اور سب باہ لگ وہ خلال جس کے دنوں سے جو دروازے سے آرے تھے اس کے دل پارٹی زورت سے نکالا تھا وہ تو دسترابلی پارٹی کے دوپی اعتداز کیا تھا ہمارے رب سے دسترابل کیا تھا ان کی تو نیشنل سمتی نے بشمول دپی کیا کہ وہ بے لیش پیج گیا تھا وہ بے لیش پیج گیا تھا وہ بے جس حالت انہوں نے بے جا وہ بے لیش پیج کے مطابق تو وہ بہت آسانی سے میاں تھا پھر سے اپنی پارٹی کے تدرابہ سکتے ہیں تو مہتا خلوقات کے ایک ایسا حمام ہے جس میں بہت سے لوگ اپنی پوز ہوتے شریر احمان صاحبہ کیا پیپلز پارٹی بھی اس قانون کو چیلنج کرے گی پیپلز پارٹی بھی اس قانون کو چیلنج کرے گی ہمارا مکتابلت سکتاز جاتا ہے کیا تو ہم پھر چیلنجی پر ممیم نائیں آپ آگے اداف کریں ہم اس قانون کو چیلنج کریں بہت شکریہ شریر احمان صاحبہ آپ کے وقت کا آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے حکومت کے ساتھ محاذہ آئے تو اپنی جگہ لیکن یہ جو اپوزیشن کی اپنی تقسیم ہے یہ پولٹیکل گین کے لیے ہے کمنگ الیکشنز میں دیکھیں ظاہر ہے ہر جماعت نے اپنی ہی انتخابی مہم چلانی ہوتی ہے کوئی بھی تاثر یہ نہیں دیتا الیکشنز میں کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے تیل دے ٹائم کہ وہ ایسا لگے انہیں کہ اتحاد ضروری ہے پسے پردہ کہیں نہیں کہ کوئی سٹریڈی اب پی ٹی آئی کا نے جو میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر والا مسئلہ چھیڑا یہ بالکل ایک انیسیسری تھا ان کو پتا تھا کہ یہ موف کامیاب نہیں ہوگی اور اس کی بڑی وجہ تھی کہ ایم کیوں ایم کے اوپر اگر آپ تکیا کر رہے ہیں میرے بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں بالکل اور میں کوئی ایم کیوں کے ساتھ شاید خاکان عباسی صاحب کی انہیں مخالفت کی کہ ہم ان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے حکومت نے تیس عرب روپے ان کو ریلیس کیے اور اگلے دن ان کی مخالفت جو ہے وہ حمایت میں تبدیل ہو گئی تو یہ چیز اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ وہ ایم کی ایم کو ساتھ ملا کر کے پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر کو ٹوپل کر دیں گے تو میرے خیال میں انہیں بہت ہی کسی نے فیزل آؤٹ ہو گئی کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے سیدھے سیدھے وہ دس فاٹا کے ارکان جو کہ ہمیشہ تیار ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ کہیں جو جانے کے لیے ایک اور بار ختم نبوت کا جو بیان حلفی ہے وہ دینا لازمی نہیں ہے اس سے متعلق مولانا خاموش رہے مولانا فضل ریمان کی سیاست کو لے کر اس وقت جو ان کی سیاسی نفسیات کو لے کر کیا انہیں ایک الٹرالیبرل پولیٹیشن نہیں میرا نہیں خیال میرا خیال میں تو اوت میں جب یہ شامل ہوتا ہے آپ کے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ڈیکلیریشن دینے کی نہیں تو اوت کی تو اس کاغذ کے ٹکڑے کی بھی ماف کیجے گا کوئی پاسداری نہیں ہوگی اگر وہ ہے تو جب اوت کا حصہ ہے آپ کے حلف کا آپ کے ایمان کا حصہ ہے تو میرا خیال میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اتنی زیادہ اس کی مخالفت آئی نہیں مذہبی حلقوں سے بھی ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن خاموش رہے ہیں اب کیا لگ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر تو نہیں بیٹھنے والے ہیں نہیں میرا نہیں خیال وہ اپوزیشن بینچوں کے اوپر بیٹھیں گے کیونکہ ان کی نواز شریف صاحب سے خاصی گاڑی چھن رہی ہے اور میرا خیال میں سویل بھٹی کو زیادہ مجھ سے پتے کہ کتنی گاڑی چھن رہی ہے ابھی کوئی ان کو امکان نہیں ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اور اس کے بعد محمود اچکزئی صاحب اور سابق صدر آسے والی زرداری صاحب یہ ابھی بہت عصے تک اور آخری حد تک نواز شریف صاحب کا ساتھ دبھائیں گے بھلے ظاہری طور کے اوپر تنقید کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن بہت سے معاملات کے اوپر انڈرسٹیننگ مجود ہے اس الیکشن جو صلاحات کا جو بل تھا اس کے اوپر بھی انڈرسٹیننگ مجود تھی ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ذہن کے اندر جو اور مزید ترامیم کا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے جو نہ صرف ان کی اپنی اہلیت سے متعلق بھی ہیں بلکہ اوورال جو سسٹم کے اندر اور کچھ اداروں کو مزید حساب کے دائرے کے اندر لانا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی وہ یہ سب لوگ ایک سیم پیچ پر موجود ہیں اور جو نواز شریف صاحب کے سٹیڈری بھی یہی ہے جو مارچ مارچ تک انتظار کر رہے ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جب سینیٹ کے اندر ان کا جب وہ ایکسجیت حاصل کر لیں گے سینیٹ کے انتخابات کے بعد تو جو مزید آئین کے اندر بھی کچھ طرح امیمو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب پیپلز پارٹی اور سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اب یہ شریف رحمان صاحبہ کہہ دی تھی کہ ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب پنامہ کا معاملے کو چیننج کیا پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے باہر پارلیمٹ ہاؤس کے اندر معاملے کو حل کرنا چاہیے جماعت اسلامی تحریک انصاف سپریم کورٹ میں کیس کونٹیسٹ کرتے رہے جب جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آگئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤ نے عوامی ایک تنقید سے بچنے کے لیے اپنی فیس سیونگ کرنی ہے لیکن کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں ریگولرلی جانا شروع کر دیا تھا جس کندر شیری رمہن صاحبہ بھی تھی کائرہ صاحب بھی تھی اور باقی قیادت بھی تھی تو ابھی بھی وہ ظاہری طور پر مخالفت کر رہے ہیں یہ کیتنے اس کا دون کی نہیں وہ تو اپنی جو سیاسی اور عدالتی وابستگی رہی ہے جو معاملات رہے ہیں وہ اس تاریخ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ تاثر دے رہے تھے کہ ایسے معاملات میں اس سے پہلے تاثر تھا بھی یہی کہ مسلمین دون کو فائدہ ملتا رہا ہے وہ تو اس معاملے کو لے کے اور دوسرا پھر وہ آئین کے کارٹیکل تحت یہ سارا معاملہ چلا اس پہ بھی ان کے کشفتے کہ اس کے تحت اگر کاروائی نہ ہوتی دوسرے شک کو شامل کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن بھٹی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج آپ نے سپریم کورٹ کا تجکرہ کیا ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے عمران خان نائلی کیس اور حنیف عباسی کے وکیل نے دلائل بھی اپنے مکمل کر لیے تھے آج دوبارہ سمات ہیں کب تک اس کا فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آ سکتا ہے کب تک یہ سارا سلسلہ ساری جو سمات ہیں مکمل ہو سکتی ہیں فیصلہ اب یہ زیادہ سماتیں توالت اختیار نہیں کریں گی چونکہ عمران خان کے وکیل جو ہے نائی بخاری صاحب وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اور اب حنیف عباسی صاحب کے وکیل جواب الجواب کے اوپر وہ بات کریں گے اور امید یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر ہی فیصلہ آ سکتا ہے اس ہفتے کے آخر میں اس ہفتے کے اندر بھی آجے عدالت پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جس ڈیریکشن میں اب تک کیس گیا ہے ظاہری طور کے اوپر سپریم کورٹ اور یہ جو بینچ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے سربرائی میں وہ مطمئن دکھائی نہیں دیتا عمران خان صاحب کے وکیل نے جو کچھ وہاں پر آرگومنٹس کی ہے یا جو ثبوت فرام کی ہے آلٹیمیٹلی کورٹ کی ڈسکریشن ہے فیصلہ کیا آتا ہے لیکن اب یہ کیس زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا تھوڑی دنوں کی بات ہے اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ یقینہ آ سکتا ہے ٹھیک محمدشت صاحب عمران خان کی کل کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جمائمہ نے باقی جو منی ٹریل ہے وہ بھی واپس کر دی اور وہ بھیج دی ہے ایک لاکھ ٹالر آئی تنگ کچھ بج دیتے لیکن یہ جو نا اہلی کا ایک لاکھ پاؤنڈ اور چھبیس سار ڈالر الگ الگ ہیں ایک لاکھ پاؤنڈ کے بارے میں نایم بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید یوکے میں خرچ ہو گئے کسی لیگل ایکسپینڈیچر کے طور پر عدالت نے کہا کہ جناب آپ کو دکھانے تو وہ چاہیئے تھے اور چھبیس سار ڈالر جو ہے وہ ڈیفرنس آرہا ہے جو جمائمہ نے بھیجے تھے اور جو یہاں پر پی ہوئے ہیں بظاہر یہ کیس کامپلیکیٹڈ ہے مطلب اس کی اتنی آسانی سے اس طرح سمجھ نہیں آتی گتھی یہ بھی سلسٹی نہیں ہے دیکھئے وہ پیپر ٹریل کا مسئلہ ہے اب سپریم کورٹ کیونکہ اقامے کے اوپر ایک فیصلہ دے چکی ہے تو سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ دوسرے فیصلے میں وہ نظیر تبدیل کر دے اور کہے کہ نہیں جناب یہ جو ایک لاکھ پاؤنڈ اور چھبیس سار ڈالر ہیں یہ جو ہے گراؤنڈ نہیں بنتے ڈسکولیفیکیشن کے اور وہ جو اقامہ ہے وہ گراؤنڈ بنتا ہے تو میرے خیال میں اگر عدالت کی ہم کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی بارے میں بات کریں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس نظیر کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لگتا ہے یہ کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی فیس کرنا پڑ جائے ڈسکولیفیکیشن یہی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سینٹ میں جس طرح کہ ہم نے معاملات دیکھے جب یہ الیکشن ری فارمز منظور ہو رہا تھا تو اس وقت دو لوگ ابھی کوریشی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی غفلت ہے لیکن انڈیریکٹلی غفلت کا خمیازہ تو عوام کو بھگتنا پڑے گا آپ کو منتخب کیا گیا تو یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کی تحت سب نے اکٹ کیا ہے مجھے بالکل نہیں پتا لیکن حیرانی تو ہم سب کو بھی ایسے ہی ہوئی کہ ایک مائنورٹی پارٹی کیسے ون آور کر سکتی ایک لیجسلیشن جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا تھا اب دو جو سینٹر ہیں ایک کینیتھ ویلیم صاحب ہیں اور دوسرے جو ان کے سینٹر ہیں فاتا سے وہ دونوں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل گئے تھے کیونکہ پارٹی نے بائیکوٹ کر دیا تھا اور ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو چار سطح کے قریب پہنچ گیا تھا جب ووٹنگ ہو رہی تھی وہ ان کو شکواز دے دیا انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیا ہے لیکن جو کنفیوزن مچھی میرے خیال میں وہ لیڈرشپ کی طرف سے یہ کنوے ہی نہیں ہوا اپنے لیجسلیشن کو میں پھر میعاتی کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر سارا الزام دھر رہے ہیں میرے اپنے پارٹی لیڈرز نے مجھے اس بارے میں بریف نہیں کیا جو میں نے کہا وہ اس وقت بہتر سمجھا وہ سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا جو میں نے بہتر سمجھا وہ کر دیا لیکن ایک ووٹ سے تو اب پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے دو سینیٹر ہوتے تو آپ یہ پاس نہ ہوتی وہ شاہ محمد قریش صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوائنٹ سٹنگ بولا لیتے لیکن جب جوائنٹ سٹنگ بولاتے تو ایک ایڈیشنل گراؤنڈ ہوتا کوٹ میں آپ کے پاس کہ جناب سینیٹ نے اس کو ریفیوز کیا اس کو ڈسمس کیا اس بل کو تو جوائنٹ اسیمبلی تو پھر میلہ فائی ڈی انٹینشن اور سٹرونگ ہو جاتی یہاں پر مجھے خطرہ یہ ہے کہ پلی وہ یہ لیں گے جا کے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ ٹھیک ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے تحت مجلی سے شورا کا جو رکن ہے یعنی پارلیمنٹ کا جو رکن ہے اس کے اوپر نائلی لگتی ہے آپ نے فیستہ بھی دے دیا ہم تسلیم کر رہے ہیں ہم نے صرف الیکشن جو ریپریزنٹیٹیو وہ ہے جسے روپا کہتے ہیں ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ اس میں ترمیم کر کے ہم نے یہ الیکشن ریفارمز بل اور یہ تمام پارٹیز نے اکروس دہ بورڈ اس کو اپروف کیا ہے یہ سینیٹ کی سٹیننگ کمیٹی میں بھی رہا یہ نیشنل اسیمبلی کی سٹیننگ کمیٹی میں بھی رہا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے لیے اس لیجسلیشن کو صرف اس بنا پر ڈسمیس کرنا کہ تمام پارٹیز یہ کہیں کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے اگر اپوزیشن جمعاتے ہیں اس موو کو سینیٹ کے اندر روکنا چاہتی ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا ایک ٹیلی فون کی مار تھی اور اس کے بعد اپوزیشن اپنی ترمیم لے کر آئی تھی ان کو منظور کروانا اب بھلے پہلے آپ اجلاس نہ کرتے یہ کوئی ڈھکے چھپے اجلاس نہیں ہو رہا تھا شیڈول تھا میڈیا کے اندر آ رہا تھا کہ آج یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اچھا تیمیہ تیق صاحب کا اور باقی لوگا جو ان کے پارٹی لیڈرز نے جس بے اتنائی کا محظہرہ کیا اور یہ اپروو ہو گیا تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں کوئی ایک خواہش تھی اندر چھپی ہوئی کہ چلے ہونے دیں پھر بعد میں دیکھیں گے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے جو خاجہ سعاد افیق صاحب کا بیان تھا جو انہوں نے کہا کہ یہ بل منظور ہو گئے آپ جنس کی مخالفت نہ کریں مستقبل کے اندر دیگر جماعتوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا تو سب لوگ اپنے پرے گریبان میں جھاکتے ہیں تو ہیں کہ شاید کسی موقع کی اوپر انہیں بھی اس کا بینفیٹ مل جائے اور پھر یہ کہ سینٹ سینڈنگ کمیٹی یا نیشنل سیمبلی کے سینڈنگ کمیٹی اس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی اگر کوئی اٹھ کے کہہ دے سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ پروسس جو ہے کنسلٹیشن کا تین سال چلا اور اس میں کسی پارٹی نے کسی موقع پر اس پروائزو کے اوپر اتراز نہیں اٹھایا تو پھر کیا ہوگا تو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر شوکوات نوٹسز تو تمام اپوزیشن پارٹیز کے سروراہان کو ملنے چاہیے کہ جنہوں نے اس اس پر دھیان نہیں دیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ آئے آپ نے تجزیہ پیش کیا اور بٹی صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ نے بھی کچھ اندر کی باتیں ہی داروں کے اندر کیا چل رہے بھی بتایا آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی